السلام علیکم فرنڈز آپ کو اپنے یوٹیوب چینل خوشحمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل پلانڈ کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو میں ہم جس پلانڈ کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام فکیریا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی حبصورت نظر آتا ہے فکیریا کی حبصورتی ہے اس کی حبصورت پتوں کی شیپ اور شیٹ کی وجہ سے ہے جو کہ بہت ہی اٹریکٹیف نظر آتی ہے اس کے علاوہ فکیریا ایک سکولین پلانٹ ہے اور بہت ہارڈلی پلانٹ بھی مانا جاتا ہے اپنے روٹ سسٹم کی وجہ سے آج ہی سیوڈیو میں ہم فکیریا کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح آسانی کے ساتھ تو اس کو ہم گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی ہم پروڈکشن کس طرح ہم آسانی کے ساتھ تو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کیر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اچھی کیر اور اچھی گروہ تو کس طرح ہم کر سکتے ہیں آسان طریقے سے فکیریا پلانٹ کی اگر ہم گروہ اور پروڈکشن میتھڈ کے بارے میں بات کریں تو اس کو زیادہ تر بلب کے ذریعے گروہ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں جب آپ ایک مچیور پلانٹو آپ کے پاس ہوگا تو اس کے بالکل نیچے ہی چھوٹے چھوٹے بلب و پلانٹو کی شکل میں گروہ ہوں گے اور آپ انہی کو دوسری جگہ شفٹ کر کے ان سے ایک نیا پلانٹو بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے سے گروہ کرے گا تو یہ ایک طریقہ ہے فکیریا پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے کہ جب یہ اچھے سے مچیور ہو جائے تو اس کے نیچے ہی چھوٹے چھوٹے فکیریا گروہ ہو جاتے ہیں تو ان کو گروہ کے لیے پروپوگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک بیسٹو طریقہ ہے فکیریا پلانٹو جو کہ ہرڈ پلانٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جو لائف ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے یہ تقریباً آٹھ سے بارہ سال بہت آسانی کے ساتھ گروہ کرتا ہے اور جیسے یہ گروہ کرتا ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑے اور خوبصورت اور گنے ہو جاتے ہیں فکیریا پودے کی اگر ہم کیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کی کیر بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے اس کی اگر وارٹرنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کو وہ سکولنٹ بلانٹ ہونے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی البتہ گرمی کے موسم میں آپ نے اس کو ہفتے میں دو بار پانی دیں تاکہ اس کی جو لیوزیں اس کے پتے ہیں وہ اچھے سے گروہ ہوتے رہیں اور سردی کے موسم میں آپ اس کو دو ہفتے بعد پانی دے سکتے ہیں اس کی اچھی گروہ کے لیے فکیریا سکولنٹ پلانٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو اور وارٹرنگ سے بچانا ہے اگر آپ اور وارٹرنگ کریں گے اس کو زیادہ پانی دیں گے تو اس کے جو لیوزیں وہ گل جاتے ہیں اور حراب ہونے لگتے ہیں اور وارٹرنگ کی وجہ سے آپ کی پلانٹ کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے آپ نے اپنے پلانٹ کو اور وارٹرنگ سے بچانا ہے فکیریا زیادہ تر آؤٹڈور والی جگہوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کو تقریباً فل سن لائٹ میں رکھنا ہے تاکہ جتنی بھی یہ زیادہ سن لائٹ میں رہے گا وہ اتنی ہی زیادہ اچھے سے گروہ کرے گا تو اچھے سے گروہ کرے گا اور آپ کا پلانٹ دیکھنے میں اتنا ہی خوبصورت نظر آئے گا فکیریا پلانٹ کی اچھی گروہ کے لیے اس کو فرٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو ٹین 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 کی مقدار میں اس کو آپ کو فرٹلائزر دے سکتے ہیں ہر تین سے چار مہینے بعد جس سے آپ کا پلانٹ ہلتی رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فکیریا پلانٹ کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کی اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے پلانٹ کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کریں گے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے